لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیائی والمرسلین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن على اعدائهم الشاکین فيهم المنحرفین عنهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القرب ومن يقترف حسنتا نزد له فیہا حسنا صلوات بر محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم میں اس پنکھے سے مجھ کو بڑی راحت اور بڑا آرام ہے نیچے بیٹھا تھا بڑی گرمی لگ رہی تھی لیکن گم گم دیکھ رہا ہے نا ہائی بچارے مظفر امام بارہ بنکی سے آکی سب لگایا ہے انہوں نے اور اس کی وجہ سے ان کی آواز ڈسٹرڈ ہوگی پہتالیس پچاس منٹ پڑھنا یہ پنکھا بن کر دیجئے تاکہ ان کی محنت ضائع نہ ہو یہ پنکھا بن کر دیجئے بس صلوات ورمات اب سنائی بھی دے گا مرہوم مختار حسین ابن حبیب حسین رفیق النساء مرہومہ بنت نظیر حسین اور نسار حسین مرہوم ابن مختار حسین ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے عیسیٰ علیہ سواف فرما بسم اللہ الحمدللہ رفیق النساء رفیق النساء یا که نعمت اللہ یا که نستعیم این سرمت اللہ سرمت اللہ سرمت اللہ اللہ وليم خیر المغطوب بسم اللہ رحمہ الرحیم اللہ محط اللہ سمر لنجولت لن یقل خرق بسم اللہ رحمہ الرحیم بسم اللہ رحمہ الرحیم بسم اللہ رحمہ الرحیم اللہ 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 صلی اللہ اللہ محمد تو ایک ادارہ ہے جس کا نام تھا دفتر تبلیغات تو اس میں بہت سی چیزیں ہوتی تھے اس میں جو ہے وہ کلاس بھی لگتے تھے اس کے یہی فن خطابت کے تو میں جاتا تھا ایک لوتا آدمی تھا ہندوستانیوں میں جاتا تھا اس میں تو اس میں جو ہے وہ واقعیدہ استاد آتے تھے وہ آپ کو بلواتے تھے پھر آپ کی کمیاں جو ہیں اس کو پکڑتے تھے یہاں زیادہ چیخے یہاں کم ہوا یہاں یہ ہوا اس کے علاوہ وہ خود بھی جو ہے وہ ٹپس دیتے تھے تو ان ٹپس میں ایک چیز اچھا یہاں اتی رواج نہیں ہے ہیران ہوران میں ہے نا مغرب بات شروع کی چرچر ادمی پڑی ہیں ہاں وہ بیٹے عذاب چائے رکھی ہے ایک ادمی پڑھ کے اتر گئے کہ وہ آ کر ہے نہ کرے وہ آ کر ہے نہ کرے تو اس کو مدد نظر رکھ کے انہوں نے اپنے حساب سے کہا کہ دیکھو اگر کہیں آئیسی جگہ تم مجلس پڑھنے چلے جاؤ سبھی ہم لوگ تھے تو ایک چیز کا خیال رکھنا کہ کبھی بھی پہلا ذاکر جس موضوع پر پڑھ کے اترے اس پر کبھی بت پڑھنا ہاں اس کی جو وجہ انہوں نے بیان کی وہ سنیا کہنے لگے کہ دو اس حال سے خالی نہیں ہے یا تو اس سے بڑھیا پڑھ دو گے یا اس سے خراب پڑھ دو گے ہے نا اگر بڑھیا پڑھ دو گے تب بھی لوگ ہیں دیکھا یہ ہے مجلس وہو چلے رہے ہیں ابو طالب پڑھے میرا جاؤ تو کسی کو کسی کی احانت کرنا یہ سواب کا باعث نہیں ہو سکتا تو ایک تو دقتی ہو گئی اگر آپ چلے اسی پر اور آپ خودے لڑ پڑھ آ گئے تب بھی پبلک ہیں گے یا وہو چلے رہے ہیں جیسی میراج پڑھ گئے ان کاو کیوں پڑھی تو کونسی بے اقوفی ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے کو بیابرو کر دو تو اس پر میں نے عمل کیا ابھی تک آج اتفاق سے ایسا دن ہے کہ آدھا ادھا گھنٹہ لیٹ کے ہم خالی یہ سوچت رہے کہ کاکری پھر آخرش ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ استثناء ہے اس لیے کہ آج ابو طالب علیہ السلام کی وفات کا دن ہے آج کئی سے ان کو چھوڑ کے نکل لیا جائے تو اب نیت خدا جانتا ہے بہت لمبی چوڑی مجلس نہیں ہوگی بہت اچھی مجلس آپ مرصہ میعاری قرآن آپ تو سمجھدار لوگ ہیں اس لیے آپ پہنچے ہوں گے فَبِعَيَّا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ اور وہ بارہ نعمتیں اور پھر وہ غدیب بھئی مرصہ مجلس تھی تو اس ٹائپ کی تو ہم آج کل نہ پڑھتے ہی ہیں اور نہ پڑھ ہی پاؤں گے تو قرآن و تاریخ آپ سن چکے اب ہم آپ کو کچھ حدیثیں ہیں وہ سنا دیتے ہیں دنیا کیا بقتی ہے ہم سے اس سے مطلبہ نہیں ہے سلوات پڑھئیے میں جو سنانے جا سمجھے آپ اس لیے کہ اگر دنیا کے چکر میں پڑھیں گے نا تو دنیا نے انصاف نہیں کیا اہلِ بیعت کے ساتھ نہ ان کے زمانے میں اور نہ آج جتنا ظلم آہلِ بیعت پہ ہوا ہے ابھی اس دن میں نے عرض بھی کیا گیا بتاؤں حدیث فضیلت میں ہے حضرتِ زہرہ سلام اللہ علیہ آکھے اور ان سبوں نے اس کو گھما دیا کہ یہ تو علی کے خلاف ہے باپ رے باپ آپ لوگ نہیں تو جھو گا پھر میں جو اشارہ کر دوں میں وہ بہت مشہور روایت ہے نا فاطمہ تو بَضْعَتُم مِّنِّي فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِ فاطمہ میرا جز ہے جس نے فا اے بھائی تنی دھیرے دھیرے ہم اتنا تیج نہ پڑھ پئی بھائے حلہ مت کرا سلوات بر محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ اے بھائی کوئی کوئی مجبور بھی ہے نہیں بیٹ سکتا زمین پر سب کو زبردستی توڑے بیٹال دیا جائے گا سلوات بر محمد وآلہ صحیح مسلم ہے کس بات کا صحیح کہیں ان کو کس بات پر کہیں کہتے ہیں حضیح یہ حدیث جو ہے نا حدیث تو ٹھیک ہے اب حدیثیہ کہاں کہا جائیں تو کہا حدیث تو ٹھیک ہے مگر یہ حدیث حضرت علی کے خلاف ہے سوچ سکتے ہیں آپ مات ساہ یہ کتنی بڑی تسارت میرے مولا کے ساتھ کیاہی کس پر اعتبار کرے آدمی کیوں کئی سے کہا حاصل میں مجھ کو تو بیان کرتے ناقل کرتے شرماتی کمبختوں کی زبان نہیں سڑی جن لوگوں نے یہ چیزیں گڑی ہیں یہ حدیث پیغمبر نے علی کے خلاف فرمائی ہے کیا مطلب کہا حاصل میں چکر یہ تھا کہ حضرت علی جو ہے وہ شادی کرنا چاہتے تھے ابو جہل کی لڑکی سے باپ اچھا اور کوئی نہیں ملا تھا مولا کو مازاللہ استغفرلہ کرنا ہے تو ابو جہلوہ ہی ملا تھا ان کو کرنے والے ہوگا بھی سوچنا چاہیے نا تو اب یہ بات صاحب اڑتے پڑتے پہنچ گئی گھر جناب فاطمہ زہرہ ایک لفظ ہم لوگوں کے دہاتم بولا جاتا ہے پتہ نہیں آپ آنچ جانتے ہیں آنچ اس کا کوئی بڑیہ ترجمہ اردو میں ہو نہیں سکتا مائک کے معاملے میں میرا آنچ بہت خراب ہے میں مائک کو نے ابھی تک کتنا بڑیاں چل رہا تھا کہیں ٹیٹا کیا اور میں اتنا چلا بھی نہیں رہا ہوں تب بھی ٹیٹا کر رہا ہے تو آنچ نہیں خراب ہے تو کیا ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ خبر پہنچی شہزادی تک تکلیف ہوئی آئیں میں بات ہلکے میں بول رہا ہوں آئیں پیغمبر کے پاس سمجھا لیجیے علی کو آپ سوچنا ہے مہت صاحب توجہ کر رہے ہیں اپنے طور پر سوچیں سمجھا لیجیے علی کو ایک گھر میں یا رسول خدا کی بیٹی رہے گی یا دشمن خدا کی دونوں نہیں رہ سکتی ایک گھر میں آپ صاحب رسول اللہ کو بھی اتنا خراب لگی یہ بات حضرت علی کی کہ وہ زاوردہ دوش پہ ڈالی اور زمین پہ گھسٹتی جا رہی تھی آئے مسجد میں بیٹے ممبر پر پبلک کو اکٹھا کیا سن لیجیے آپ لو فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو حضیعت دی اس نے مجھے حضیعت دی اب سمجھ میں آیا ہے کیا کہنا چاہے رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے ماولہ کے اگینسٹ میں ہے کس پر بھروسہ کریں گے کس صحیح کو صحیح مانا جائے گا تو میری سمجھ میں آتا ہے اس سب کو چھوڑو بکنے دو بکواس کر رہے ہیں آئیے دیکھا جائے ابو طالب کے بارے میں اماموں نے کیا کہا چھ ساتھ چھوہ حدیث سنائیں گے اور مجلس تمام سلوات برمحمد وآلہ 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 تو ابھی اس پر یہیں تک شاید پہنچے بھی تھے ہمارے میراج سللمہ کہ جب جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی یہی لاس تھا شاید جو میں ادھر جا رہا تھا نماز جب جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی ہو سمجھ گئے آپ اولاد ہے تو روئے گی اولاد ہے وہ محلے غلط تھوڑا کہ آنگچ خراب ہے میرا سمجھ گئے آپ اولاد ہے تو روئے گی مولہ آئے فرمایا کہ اببہ کا انتقال ہو گیا پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آپ توجہ اس پر آپ جائیے غسل و کفن کا احتمام کیجئے اور جب تیاری ہو جائے تو مجھ کو بتائیے حضرت علی کئے بھائی ہیں اس واقعے کو لکھنے کے بعد مرہوم شیخ مفید نے جو تفسرہ کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ خود پیغمبر کا حکم دینا علی تم غسل و کفن کا احتمام کرو یہ ابو طالب کے ایمان کی علامت ہے یہ شیخ مفید نے اس پر تفسرہ کیا یہ اسی میں شیخ مفید تو حضرت علی کئے بھائی ہیں چار بھائی ہیں سب سے بڑے طالب سمجھے آپ اب عقیل جعفر میں میں مس کر رہا ہوں ذہن میں ہے تمہارے عقیل یا جعفر سب سے چھوٹے مولا اکاہنات چار جس زمانے میں جناب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے جعفر تھے نہیں وہ حبشا جا چکے تھے حجرت میں اب کئے بچے تین تین میں سب سے چھوٹے مولا ہیں سب سے بڑے پکی بات ہے جناب یہ کون طالب صاحب اس کے بعد جعفر سب کے اببہ کا انتقال ہو چکا ہے باپ اب جب مرتا ہے تو ذمہ داری کس کی آتی ہے اسی کو بیس بنایا ہے شیخ مفید نے سب سے بڑے طالب تھے نا پیغمبر کو طالب کو بلا کے کہنا چاہیے تھا کہ تم انتظام کرو بڑے ہو لیکن طالب نے اس وقت تک کلمہ پڑا نہیں تھا مسلمان ہوئے نہیں تھے طالب سے نہیں کہا جا عقیر سے نہیں کہا کل نے ایمان کو بلا کے کہا کہ آپ انتظام کیجئے کل نے ایمان کو حکم دینا علامت ہے کہ ابو طالب مومن تھے ورنہ طالب سے کہا جاتا جیسے تم ویسے تمہارے اببہ جاؤ کرو سلوات بھر محمد اور کر رہا ہے اب صاحب جو ہے وہ غسل ہو گیا کفن پنایا گیا جنازہ اٹھ گیا تو ہم لوگوں کے ہاں جنازہ کا کائپ اٹھا جاتا ہے کہاں دے کے اوپر نا اب پتہ نہیں بھئی اس وقت جو ہے وہ رہا ہو رواج سر پہ اٹھانے کا اس لئے کہ روایت یہ ہے اب جنازہ چلا ویڈیو آپ بنائی ہے میں روایت پڑھ رہا ہوں آنکھ بند کر کے اس منظر کا تصور آپ کیجئے ویڈیو آپ بنائی ہے وہوا یعنی حضرت ابو طالب محمول على رؤوس الرجال لوگوں کے سروں پر یہ جنازہ گویا کاندھے پر لے کے چلے پیغمبر کو خبر ہوئی آئے اب جنازہ لوگوں کے کاندھوں پر ہے پیغمبر جنازے کے سامنے ہیں کھڑے ہوئے اب زائد بات ہے وہ ویڈیو تو نہیں تھی آپ اپنے ذہن سے تصور کر سکتے ہیں دیکھا فرمایا چچا سلح رحم کو کامل کر دیا آپ نے ہمیں لہجہ آپ سوچیں گے یا عم جزیت خیرا چچا اللہ آپ کو جزائے خیر اتا کرے ثم تبعہو الہ حفرتہ اس کے بعد تبعہو جنازے کے ساتھ ساتھ آئے کہاں تک قبر تک فوقف علیہ قبر مبارک پر حضرت ابو طالب کے کھڑے ہوئے فقال فرمایا واللہ قسم خدا کی ایک بات بتائیں آپ کو روایت ہے لا تحلف باللہ صادقا ولا کاذبا اللہ کی قسم مت کھاؤ چاہے جھوٹی ہو یا سچی ہو اور لفظ اللہ کو لفظ جلالہ کہا جاتا ہے بہت سخت قسم یہ ہے بڑی تاقید ہے اللہ قسم منع کیا گیا بہت تاقید ہے اب اگر پیغمبر واللہ کی قسم کھا لیں تو معمولی چیز نہیں ہے واللہ یا عم لأستغفرن لک یہ علماء بھی بیٹھے ہیں لام بھی تاقید کے لیے ہوتا ہے نا اور نون بھی تاقید کے لیے ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو جو گاؤں میں مولی صاحب نے یا کسی کے گھر میں اممہ نے دادی نے پڑھایا ہے تو وہ ایک آجانہ سقیلہ و خفیفہ کا ہے سمجھے آپ تو وہ پڑھایا گیا صاحب نون ساکن اور ایک نون پہ تشدید والا تو نون تاقید کے لیے استعمال ہوتا ہے کبھی ساکن اور کبھی تشدید والا عربی کا قانون یہ ہے کہ چاہے ساکن ہو چاہے تشدید ہو یہ دونوں نون لاست میں اگر ہیں فیل کے تو تاقید کا کام کریں گے بٹ اگر نون ساکن ہے تو تاقید حلقی ہوگی اگر تشدید والا نون ہے تو تاقید میں بھی شدت ہوگی واللہ ایک تاقید قسم کی لام تاقید کا لاستغفرنک نون تاقید وہ بھی تشدید والا سوائے اس کے کیا ترجمہ کریں گے قسم خدا کی چچا یقیناً حتماً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا اور آپ کے بارے میں میں ایسی شفاعت کروں گا یعجب اللہ الثقلان جس کو دیکھ کر کے جن نوئنس حیرت میں پڑھ جائیں گے سلوات ورمحمد ایک صاحب ہے جن کا نام ہے آزر ایک صاحب ہے جن کا نام تھا کیا آزر قرآن نے ان کے لیے اب کا لفظ بھی یوز کیا ہے بٹ مفسرین کہتے ہیں اببا نہیں تھے چچا تھے پالا والا تھا اب کچھ بات ہوئی ہوگی بھائی تو وائدہ کر لیا جناب ابراہیم نے قرآن یہ کہتا ہے وما کانا استغفار ابراہیم لعبی ہے الا عن موعدت وعدہ کوئی اور وجہ نہیں ہے وعدہ کر بیٹھے تھے جناب ابراہیم چچا کے لیے فلما تبین لہو انہو عدو للہ تبر جب ابراہیم پر واضح ہو گیا کہ چچا ٹھیک نہیں ہے یہ چچا جو ہے وہ مومن نہیں ہے کہ نیچ اچھا وعدہ وعدہ جائے اپنے چولے بھاڑ میں ہم دعا نہیں کر پائیں گے اللہ تو جب ابراہیم دعا نہیں کر سکتے تو پیغمبر کیسے دعا کر سکتے ہیں غیر مومن کے لئے سلوہ بر محمد دعا جلدی جلدی ہمجھے آگے اب یہ ہم نے پیغمبر کی بتا دی اب تین چار پانچ اماموں کی جو جلدیلدی کر دیتا ہم ہے اب آئیے اماموں سے شروع کرتے ہیں پہلے امام خود مولا کیا فرماتے ہیں اپنے والد کے سلسلے میں کہ فرماتے ہیں ما مات ابو طالب حتی اعتا رسول اللہ من نفسی الرضا اس وقت تک جناب ابو طالب کا انتقال نہیں ہوا جب تک رسول اللہ ابو طالب سے راضی نہیں ہوئے یعنی انتقال کے وقت راضی تھے ایک ہو گئی یا مولا سے دوسری والی روایت بھی مولا ہی سے ہے ناقل اس کے امام حسین علیہ الصلاة والسلام ہے فرماتے ہیں کہ ان والدہی امیر المؤمنین امام حسین سلام اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں اپنے والد مولا کائنات سے کہ انہو یعنی مولا کائنات کانا جالساً فررحبا یا رحبا والناس حول ایک جگہ مولا بیٹھے تھے اور پبلک مولا کو گھیرے دی اسی مجلس ہے بیٹے ہوں آپ لوگ بھی ہیں تب تک صاحب فقاما الیہ رجلن تب تک ایک ملہ کھڑا ہو گیا فقاما الیہ رجلن فقالا لہو یا امیر المؤمنین ایک آدمی کھڑا ہوا اے امیر المؤمنین اِنَّكَ بِالْمَكَانِ اللَّذِي أَنزَلَكَ اللَّهِ وَأَبُوكَ مُعَذَّبٌ فِي الْنَّارِ آپ کا اتنا زبردست مرتبہ آپ کو اللہ نے کہا پہنچا دیا اور آپ کے والد کو جہنم میں عذاب ہو رہا ہے فقالا لہو ما اب کیا ترجمہ ہوک فقالا لہو ما کا بعض رفقہ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں یار تمہاری زبان ہلکی ہے تمہاری زبان جائے تمہاری آنگی باؤنگی زبان بولتے ہو ہم کہتے ہیں یار کبھی کبھی ترجمہ نہیں ہو سکتا صحیح اگر ہم اپنی گاؤں کی زبان نہ بولیں اب آپ سوتی ہیں فقالا لہو ما کیا ترجمہ کریں اس کا بڑی شرافت سے ترجمہ کریں مطلب سمجھ میں آئے گا اس نے کیا کہا آپ کا مرتبہ تو بہت زبردست ہے اللہ نے کہاں پہنچا دیا وَأَبُوكَ مُعَذَّبٌ فِي الْنَّارِ اور آپ کے والد کو جہنم میں عذاب ہو رہا ہے ہمارے اببہ کا کیوں اسے کہا ہے تو ہم کس لہجم جواب دیں گی وہ بتائی آپ سوائے اس کے اور کو اپے چب اس کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے فقالا لہو ما چب میری سمجھ میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آیا صلوات بر محمد وعہ والذی بعث محمدن بالحق نبی چب کو سمجھ اس اللہ کی جس نے پیغمبر کو حق ساتھ نبی بنا کے بھیجا لو شفعہ ابی من کل مذنبن علا وجہ العرب بچ چب میرا باپ اگر زمین کے کل گناہگاروں کی شفاعت کر دینا تو اللہ میرے اکو رجک نہیں کریں یہ کل حامل سلامہ در محمد علیہ یہ ہے محلاتہ بکرہ لو شفعہ ابی من کل ذنبن علا وجہ العرض اگر روح زمین کے ہر مجرم کی شفاعت کر دیں جاندے کیا ہوتا ہے کبھی کبھی آدمی جو ہے وہ شرماتا ہے جزے فرض کیجئے یہ مظفر امام صاحب جو ہیں تو یہ بھائی وہاں انجمن کے شاعر بھی ہیں صاحب بیاز بھی ہیں اور تھوڑا لوکل پالیٹکس میں بھی ہیں تو ایک آت دو کیس میں مالنہ وسیز آپ نے فون کر دیا کہ یار ذرا ڈاکٹر اسد ابباس سے بات کرلو ہمارے یہ ہیں تو اب ہم ہی تک تھوڑے ہیں تو کہیں اور سے کہیں سے سب ننیورے سے کہیں کچھ تو آدمی شرماتا ہے یار کہتنے آدمی کہی ہے ہے نا مولا فرماتے ہیں وہاں ابو طالب کا وہ مرتبہ ہے کہ شرمانے کی ضرورتہ نہیں ہے ہر گناہ کار کو کہتے اللہ سب کی مان لے گا سلام حدبر محمد اس کے بعد مولا کا جملہ سنیے پھر اپنے گاؤں کے لہجے میں ترجمہ کیجئے اس نے کیا کہا تھا کہ آپ کا دمرتبہ بہت غزب کا حضب وہ آپ کے والد کے اوپر عذاب ہو رہا ہے فرماتے ہیں اب پھر میں وہی مجبور ہوں کہنے کے لیے ابے میرا باپ جہنم میں جس کا بیٹا جہنم جنت بانٹنے ہو اب سنیے آپ روایت اس کے بعد فرماتے ہیں پھر وہی قسم قسم ہے اس اللہ کی جس نے پیغمبر کو نبی بنا کے بھیجا حق کے ساتھ اس میں کوئی بیجلی کا جانکار نہیں ہے دکان جس کی بیجلی کی ہو کوئی نہیں ہے کوئی بتائیے سب سے زیادہ پاور کا ہائیڈروجن کتنک ہوتا ہے ہزار وات دو ہزار وات پانچ ہزار وات کچھ معلوم ہے اچھا ساتھ چلو ہم ہزار مان لیتے ہیں ہزار وات کا دس ٹو ہائیڈروجن لگا دیو اور ایک تھو ممبتی شلائے دیو تم ممبتی کچھ پوقات ہے پتا چلے گی وہی حال ہوگا محشر میں ابو طالب کے سامنے پہلی کا سلوات برمہ محشر حدیث مارا اِنَّ امام نے فرمایا قسم ہے اللہ کی اِنَّ النور اَبِي طالب يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُطْفِعُ عَنْوَارَ الْخِلَائِقِ قیامت میں ابو طالب کا نور لَا يُطْفِعُ عَنْوَارَ الْخِلَائِقِ ساری مخلوقات کی روشنی کو گل کر دے گا اللہ خمسة عَنْوَار سوائے پانچ عَنْوَارِ مُقَدَّس کے وہ بھی کون نور محمد ونور فاطمہ ونور الحسن ونور الحسین ونور وُلدهی من الْأَئِمَّةِ ایک تو یہ پنجتن پاک اپنے کو ملا کر کے اور پھر نور وُلدهی اب یہ نور وُلدهی کی ضمیر کہا جائے گی ہی کی ضمیر وُلد الحسین یا جناب ابو طالب ان کی اولاد جو دونوں صورت صحیح ہے سوائے ان ائمہ معصومین کے سب کا نور لَيُطْفِعُ ماد پڑ جائے گا بوجھ جائے گا سمجھو ابو طالب کے نور کے مقابلے میں اللہ استغفر اللہ یہ کبھی کوئی بڑی گھر بڑھ جاتی اللہ اللہ آگاہ ہو جاؤ ابو طالب عام پبلک کی طرح نہیں ہے جیسے ہم لوگ نوری ہیں ابو طالب کا نور ہمارے نور سے ہے خلقہ اللہ من قبل خلق آدم بے الفی عام ابو طالب کے نور کو اللہ نے آدم کے وجود سے دو ہزار برس پہلے خلق کر دیا تھا سلوات بر محمد آل تو یہ ہو گیا حضرت علی امام حسین اب آئیے صاحب تیسری حدیث چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام اور یہاں بھی جواب ہی ٹائپ کا ہے اس لیے کہ کہتے ہیں فَعَجَابَ الْأَمَامُ السَّجَّادِ اِنْدَمَا سُئِلَ عَنْ عَبِي طَالِبِ اَكْا نَمُؤْمِنًا کہ اس آدمی کے جواب میں جس نے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ اَكْا نَمُؤْمِنًا عَبُو طَالِبِ مُؤْمِنًا تھے اس میں ہم کسی کی مثال نہیں دے سکتے سوائے اپنی کے اس لیے کہ ہمارے کوئی چچے نہیں ہیں تو اب اگر ہم چچا اور چچی بنا کے مثال دے دیں تو کوئی بگڑنے والا ہی نہیں ورنہ اور کسی مثال دیں گے تو بات خراب ہو جائے گی سلوہ اس کو ہم پہلے گھر کے سمجھاتا ہوں آپ کو تو امام سے آکے کسی نے پوچھا کہ اکانا مُؤمِنًا عَبُو طَالِب مُؤمِن تھے امام سجاد نے بجائے جواب دینے کے الٹا سوال کیا کہ لیں یہ بتاؤ یہ جو بات ہے کہ عَبُو طَالِب مُؤمِن تھے کی نہیں تھے یار اس میں تم کہنا کیا چاہتے ہو یہ تم عَبُو طَالِب پر تنس کر رہے ہو یا رسول اللہ پر یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ عَبُو طَالِب مُؤمِن تھے کی نہیں تھے یہ تم عَبُو طَالِب کے خلاف بول رہے ہیں یا رسول اللہ کے سمجھے نہیں سمجھے نہیں یہ بتائیے یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ابھی اگر فرض کیجئے چچا چچی ہمارے ٹھیک ٹھاک اور معلوم ہوا بات میں کہ چچا تو مسلمان نہیں ہے تو چچی ان کے ساتھ رہ سکتی ہیں کہ نہیں رہ سکتی شرعی مسئلہ بتائی ہے نہیں رہ سکتی نا اور وسیح حسن چپ رہا ہیں انصاف سے بتائی ہمارے کام ممبر بھئی بڑا دین ان کے گھر میں کیا چل رہا ان کو پتا نہیں ہے چچی کتنی مومن ہے چچک ایک لفظ نہیں کہ چچی حرام ہے چچک ساتھ رہنا آپ کا نکاح باطل ہو گیا جب یہ مسلمان نہیں ہیں اپنے گھر میں تو سمال نہیں پا رہے ہیں کچھ سمجھ مولا فرماتے ہے کہ اس میں جا کے پوچھو کسی کو شک نہیں ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد مومن تھی آپ لوگ بتائیے آج تک کسی ابو طالب کے ایمان پر سوالات اٹھے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد کے ایمان پر کہیں سوال سن آج تک امام فرماتے ہے کہ فاطمہ بنت اسد من المومنات السابقات آج کی نہیں شروع کی مومنات میں سے تھی جب وہ شروع کی مومنات اور ابو طالب کافر ہے تو رسول اللہ کیسے چھپ رہے تو اس کا مطلب صاحب ایک مومنات کافر کے ساتھ ہے اور رسول اللہ اپنے چچا ہے تو چھپ ہے تو یہ ابو طالب کے خلاف نہیں یہ رسول اللہ کے خلاف بول رہے سلوات در محمد میں مطلب سمجھا دیا میں نے آپ کو اب روایت جلد سنا دیتا فقال نعم پہلے تو اس نے خالی اتنا پوچھا نا کہ یہ بتائیے صاحب ابو طالب مومن تھے شرافت سے پوچھا تھا مولا بھی زیادہ چھڑا سوال یہ جب آپ نے یہ پوچھ لیا بھائی صاحب کہ یہ بتائیے صاحب ابو طالب مومن تھے امام نے کہ دیا تو چھپ ہو جاؤ نا تو اب آگے بخراتی کیا ضرورت ہے ارے ساہب کچھ لوگ تو کہتے کہ وہ کافر تھے تب امام نے کہا کہ جو کچھ لوگ ہیں نا ان سے جا کے پوچھو کہ تم ابو طالب کے خلاف بول رہے ہو یا رسول اللہ کے اب آگے سنیے وَعَجَبَ کُل الْعَجَب رِبَّاب رِبَّاب یہ کتنی عجیب بات ہے میں یہ تعالی ابو طالب پر ہے یا رسول اللہ پر ہے وَقَدْ نَهَا اللہ تعالی اللہ نے منع کیا ہے قرآن میں کہ کوئی مؤمنہ کافر کے ساتھ نہیں رہ سکتی فی غیر آیت من القرآن ایک سے زیادہ آیتیں ہیں اس مسئلے میں وَلَا يَشُكُ آحَدُن اب امام فرماتے کسی کو شک نہیں ہے کہ اَنَّ فاطمہ بنت عسد رضی اللہ عنہ مِن المؤمنات السابقات کسی کو شک نہیں ہے کہ جناب فاطمہ بنت عسد ابتدائی مؤمنات میں سے ہیں فَإِنَّهَ لَمْ تَزَلْ تَحْتَ عَبِي طَالِب حَتَّ مَات عَبُو طَالِب اور یہ بھی ہے کہ تلاق علاق ہوا نہیں آخر تک ان کے ہی ساتھ رہیں جب تک ابو طالب جندہ رہے تو یہ کس کے اوپر اعتراز ہے یہ چوتھے امام اب آئیے پانچوے امام سالوات بور تو نہیں ہو رہا ہے بوریت تو نہیں ہے بس پندرہ بیس منہ پہورہ پانچوے امام فرماتے ہیں جناب ابو طالب کے بارے میں کہ ان سے پوچھا کس نے ابی بصیر صاحب نے ابی بصیر خودے کہتے قل تو لے ابی جعفر بہت غزب کی بات ہے سیدی ان الناس یقولون ان ابا طالب فی دہداح من النار یغلا منہ الدماغ یتنا تگڑا عذاب ہے جہنم میں ابو طالب کو کہ ابو طالب کے کھوپوری کھول گئی ہے باپ رہ باپ یہ بدماشی کی حد دیکھیا تو ابو بصیر نے پوچھا فقال علیہ السلام کذب واللہ پھر قسم کھائی جھوٹ بولتے ہیں یہ سب خدا کی قسم جھوٹھے ہیں یہ سب اب سنیے آپ کیا کہا آپ لوگ کہتے ہیں کتنا تگڑا عذاب کو پڑی کھول رہی ہے ان کی مازاللہ جہنم میں اب سنیے امام باقر کا جواب فرماتے ہیں لو وضعا ان ایمان ابی طالب لو وضعا فی کفت المیزان و ایمان اگر ترازو رکھو ایک پلڑے پر ابو طالب کا ایمان دوسری پر سارے دنیا کے مومنوں کا ایمان ابو طالب کا ایمان بھاری پڑ جائے گا سلوات برمہ مدعا اس کے بعد سنی پکر لے اب سنیے یہاں سے اس کے بعد جو امام نے فرمایا وہ سنیے فرماتے ہیں کہ الم تعلم ایک تو یہ ہوا نا کہ اگر ابو طالب کا ایمان ایک پلڑے پر اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایک پلڑے پر ابو طالب کا ایمان بھاری ہو جائے گا اس کے بعد فرماتے ہیں کہاں گیا کیا ان سبوں کو اتہ پتا نہیں تم لوگ اتہ بھی نہیں معلوم ہے کہ جب تک مولا زندہ تھے لوگوں سے کہا کرتے تھے جس کا اپنا واجب وہ تو کربہ کرے گا بقیہ لوگ کہ جائیے آپ لوگ حج کرنے ایک حج جو ہے وہ عبداللہ کی طرف سے یعنی ہمارے بڑھ کے ابا کی طرف سے ایک حج رسول اللہ کی طرف سے ایک حج ابو طالب سے طرف سے کرو یہ جب تک زندہ تھے اور جب مولا کی شہادت ہونے لگی تو وسیعت کر کے مرے ہے کہ میرے باپ کی طرف سے حج کرتے رہے یہ وسیعت صلوات برمحمد وعا یہ پانچوے امام کیوں گے اب آئیے صاحب چھٹے امام سلام اللہ علیہ امام کے صحابی ہیں جن کا نام ہے یونس ابن نبات ابھی تک لوگ پوچھ رہے تھے اب یہاں امام نے پوچھا یونس سے کہا میں یونس کیا کہتے ہیں لوگ ہمارے دادا گوارے میں اس ٹائپ کا خان الامام کیا کہتی ہے پبلک ابو طالب کے بارے جواب وہی دیا یونس نے قل تو جعل تو فدا قربان ہو جاؤ مولا یہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جہنم میں اس طرح کھوپڑی کھول رہی ہے عذاب خدا سے فقال کذب اعداء اللہ وہاں امام نے کیا کہا تھا خدا کی قسم جھوٹے ہیں سب یہاں چھٹے امام یہ سب دشمن خدا چھوٹ بول رہے ہیں ایک بات تہہ ہو گئی چھٹے امام سے جو ابو طالب کے ایمان کا انکار کرے وہ دشمن خدا ہے دشمن ابو طالب فقط نہیں ہے کذب صلوات محمد کہنے لگے مولی صاحب لکھنو میں زمین لے لی ہم نے ہم نے کہا کہا دوبگا کے تھوڑا آگے دوبگا سمجھ رہے ہیں ہم بھی گئے تھے ایک بنیاد رکھنے ابھی اسے گاؤں ہے کالے پور کی طرح سے لکھنو کہلا کہا دھرے دھرے شامل ہو گیا ایک صاحب ملے ہم نے بھی لے لی ہم نے کہا کہا چھوٹے امام بھالک بغل والی گلی میں فرق ہوا نہیں ایک حضرت گنج میں سبتہ امام بھالک بلکل پاس صبح شام مجلس مات تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں مکان بنا لینا ہنر تھوڑا ہے مکان کی لوکیشن کیا ہے یہ ہونر جنت کی مسافت زمین آسمان کل ملائے کے بھائی جب سے دنیا خلق ہوگا سب لوگ جتنے جنت ہی زب رہیں گے تو جب اتنی بڑی دنیا کے برابر جنت ہوگی تو سب ایک جگہ رہیں گے تو ایک تو مرکز ہوگا ہارٹ آف سٹی جس وہ کہتے ہیں مرکز شہر مرکز جنت کہاں ہوگا جہاں رسول اللہ ہوں گے جہاں اہمہ معصومین ہوں گے جہاں انبیاء ہوں گے جہاں جنت میں جانا ہنر تھوڑے ہے جنت میں تو ہلکہ پھلکہ علی کی محبت وہ چلا جائی تھوڑا بہت اپنا کارٹ پیٹ کر کے مسئلہ یہ ہے کہ جنت میں تم کو الات کہاں ہوا ہے کمال وہ ہے کہ جب آدمی کو گھر ملے رسول اللہ کے بغل میں جب گھر ملے امام حسین کے بغل میں وہ ہنر ہے نا اب سنیے یا امام کیا فرمار سلوات جہنم میں ابو طالب سنو کہاں ما یقول الناس اے یونس کیا کہتے ہیں لو اس کے بعد امام نے کیا فرمائے معلوم ہے جنت 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 میں ہن کہاں سنو ابو طالب من رفقاء النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ابو طالب جنت میں انبیاء کے ساتھ صدیقوں کے ساتھ شہداء کے ساتھ سالحین کے ساتھ تم اپنی خیر مناؤ دوبگہ کے پاس میں ہی اور ابو طالب تو مرکز جنت میں سلوہ دھرمان میں دعا خب ایک صاحب آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہو پلٹ گئی یار نہیں ٹھیک تو آئے یہ بھی ایک روایت پھر چھٹے امام سے آگئی وہ بھی چھٹے امام سے تھی یہ بھی ایک چھٹے امام سے آ رہے ہیں اسی ٹائپ کی ہے کہ ابو طالب جہنم میں ایسا ہیں کہ کھوپڑی ان کی کھول رہی ہے اب اس کو پڑھوں گا تو دیر لگے گی دیر ایسا بچ گیا جلدی تو جناب اس نے کیا کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب جنت میں سر ابل رہا ہے کھول رہا ہے امام نے فرمایا تو جبریل اس کے لئے تھوڑے اترے تھے سلوات پڑھی بھی سمجھاتا ہوں کیا ہے امام نے کیا فرما فَقَالَ كَذَبُ مَا بِعَادَ نَزَلَ جِبْرَئِل عَلَى النَّبِي ہی خاطر اترے رہن جبریل رسول اللہ پر تو تو چوک گیا کہ اللہ کیا مطلب مولا جبریل کہے کے لئے اترے تھے تب امام نے کہا کہ اسی بھی جو تیس سال کا وقفہ ہے نا ایک دن جبریل اسپیشلی آئے رسول اللہ کے پاس اور اب میں زبانی سنا دوں تاکہ ٹائم بچ جائے زبانی وہ آئے اور کہن لگے کہ یا رسول اللہ آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہلاتا ہے اور آپ کا رب کہتا ہے کہ اصحاب کہف اصحاب کہف کون تھے صلوات محمد اصحاب کہف کون تھے کسان تھے دھوتی پہنتے تھے مجود پورا تھے اصحاب کہف ہلکے پھل کے لوگ نہیں تھے ایک تو دو دقیانوس کے داماد تھے اور سب جو ہے وہ کائمنٹ کے لوگ تھے جتنے تھے یہ اصحاب کہف یہ سب دقیانوس جو بادشاہ تھا اس کے کائمنٹ کے تھے اندر سے کل کے کل مومن تھے اچھا اب کھل جاتے اور جو دو چار دس کی مدد کر دیتے ہیں کہیں پولیس نے پکڑ لیا کہیں کچھ کر لیا تو یہ سب ہو رہا تھا تو یہ لوگ اندر سے مومن تھے اوپر سے دقیانوس کی کائمنٹ میں تھے وہ سب کچھ تھا جبریل نے آ کے کہا یا رسول اللہ اس بڑے مقصد کی خاطر اصحاب کہف نے اپنا ایمان چھپایا اس چھپانے کی وجہ سے اللہ ان کو ڈبل عجر دے گا اپنی خیر منع ایمان و اظہر الشر اصحاب کہف نے اپنا ایمان چھپایا جس کی بنا پر اللہ اصحاب کہف کو کیا کرے گا ڈبل عجرت عطا کرے گا وَإِنَّ أَبَا طَالِب أَصَرَّ الْإِمَان فَاتَاهُ اللَّه عَجْرَهُ مَرْتِ وَإِسَهِ عَبُو طَالِب نے اپنا ایمان چھپا کے رکھتا تو جب خدا اصحاب کہف کو دورہ عجر دے گا تو جتنے نعرہ لگانے والے ہیں اگر خلوص بھی ہوا تو ایک عجر ہے ابو طالب کا دورہ ہے چھپا کے صلوات در محمد وآہ خواہ اس کے بعد وَقَدْ نَزَلَ جِبْرَئِيل لَيْلَةً مَاتَ اَبُو طَالِب اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جس شب اسے آج کا دن ہے جس شب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے جبریل نازل ہو گئے فَقَالَ يَا مُحمد اُخْرُجْ مِن مَكَّةً اے محمد اب چلے جاؤ یہاں سے کیوں فَمَا لَكَ بِهَا نَاصَرٌ بَعْدَ اے محمد اب یہاں سے چلے جاؤ اب کوئی تمہارا مددگار اس مکے میں نہیں ہے جس آدمی کے لئے خدا یہ کہے اللہ اکبر ٹھیک آخ ایک اور ہے امام موسیٰ علیہ السلام علی ابن موسیٰ امام رضا علیہ السلام تو کہتے ہیں نا کہ جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو ہے نا تو ارے یار مہوک ہے صحیح بات ہے کہا تو ابھی تک تو یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ پو کہہ رہے ہیں تو پبلک کہہ رہی فلاں کہہ رہی یہ آٹھوے امام کو ایک آدمی خدا کہہ رہا کہ صاحب اتنا ان سب نے اڑایا کہ خدا شک ہو گیا کہ واقعی سچیں کہیں ابو طالب مومن نہیں تھے کیا اب اس کا سنیا اور امام کو جواب ہے وہ سن لیجئے ایک رو رو دوام تو کہتے ہیں کہ ابان ابن محمد صاحب تب تو الی امام علی بن موسی الرضا میں نے آٹھوے امام کو لکھا جعل تو فدا انی قد شک تو فی اسلام ابی طالب مولا مجھ کو خدا شک ہو گیا ابو طالب کا اسلام میں اب میں کیا کروں مجھ کو اپنا ٹنشن ہو رہا ہے بتائیے امام نے جو جواب دیا ایک آیت لکھی اس کے بعد فرماتے ہیں سن لو ابان ابن محمد اگر ابو طالب کے ایمان کا اقرار نہیں کروگے تو سلام بارمحمد وعالم بس آخری بات اور ختم و دعا سب تو ہم اٹھیا دیکھی وہیں دکھاؤ تو نہیں ویسے ہمارے دکھنا قدیم زمانے میں ایک رسم تھی انگوٹی پر خط وہ نقش ہوتا تھا سنا یا نہیں سنا رسول اللہ کی انگوٹی پر اپنا نقش تھا بقی امام جناب سلیمان کی انگوٹی پر بھی نقش تھا معلوم نہیں معلوم بہت دور ہو گئے آپ کے قصہ سنانا ضروری ہے سلوات محمد اتنی گاڑی مجلس پڑھنا دیڑھ بجے فن کے خلاف ہے تو نقش جو ہے اب جناب سلیمان کی انگوٹی پر بھی نقش تھا کیا تھا ہاں کہتے ہیں نا کہ جناب سلیمان کی سرکار چلتی تھی ڈاکٹر صاحب انگوٹی سے اشرف جو پیغمبر ہوگا سب سے افضل ہوگا نہیں ہوگا بتائیے صاحب انسان اشرف پھر نبی اس کی سرکار چلے گی دھات سے انگوٹی سے مگر ہی کتابوں میں تو اس کا جواب یہ ہے کہ انگوٹی کا کوئی کیس توڑے تھا مین چیز تھی انگوٹی پر جو لکھا تھا نقش جو تھا کہ اعظم ایک دن کا قصہ ہے کہ جناب سلمان فارسی تھے بیٹھے مولا کے پاس اور بات نکل آئی جناب سلیمان کی سلمان نے پوچھا بات ہی سے نکل آئی تو سلمان نے کہا مولا وہ جو انگوٹی تھی سلیمان کے پاس اس کا کچھ انش آپ کے پاس کچھ اس کا اثر آپ کے پاس بھی ہے مطلب پوری سرکار چلاتے تھے انگوٹی کی بیس پر تب تک مولا نے ڈالا نوازی چلی جیب میں ہاتھ اور نکالا کہے سلمان نے دیکھو ہرے ہم نے کہا سلمان بھائی اس سے بڑی چانس نہیں ملے گا سلمان کی سرکار سلیمان کی سرکار چلتی تھی فارس سے آکے عجم سے آکے اہل بیت میں شامل ہو جائے نا معمولی چالا کی ہے کاندان والے نہیں ہو پائے قائدے کے ہم لگا تب کا دیکھا ہم نے کہا کیا لکھا تھا صاحب اسم آزم کیا ہے اسم آزم سلمان فارسی کہتے ہیں سلیمان کی انگوٹھی پر دو پوری سرکار سلیمان کی چلتی تھی نام محمد پر اور نام علی پر تو یہ تو ہم لوگوں گردن میں لٹکے رہتے ہیں پورا پنجتن بہت سو کو دیکھا بازو میں بہت سو کو دیکھا بڑا کے وہ بنائے رہا تھے اس پہ لکھ رہتے ہیں تو یہ لوگ پردنیوں نہیں جیت پاتے ہر کی نہیں ہے بھردنیوں نہیں جیت پاتے بھائی کل پنجتن کا لٹکائے کے سب کچھ تو جواب اس کا یہ ہے وہ کسی کا مصرا ہے تم پڑھے لکھے آجو تم کو یاد ہو کہ اس کا ہے وہ تلوار کاٹتی ہے علی اسم آزم ہے زبان پاک ہونی چاہے ایک سن لیجئے اور بس ختم کیا سلوات بر محمد علی اسم آزم ہے محمد اسم آزم ہے کوئی عالم دین ہے بسی درمیان میں آگئی بات کہا تھا مولا کے روزف زیارت پہ گئے تھے زیارت پہ نکلے جیسے تبتے اسے ان کا لڑکا اسے ٹائپ کا آئے کے صاحب پکڑ لیا اس میں مولی صاحب تبیش دے تبی ہم نے کبھی لکھے نہیں ہے میرے اوپر بھی بیت چکی ہے محمد پور میں پردان کاؤ نا پردان جو تے کے وال ان کے اببہ آئے گئے کہن کی بھائی سیا بیانی لگتی نا تنی کچھ لکھ دے ہم ہم نے سمجھیں ہم نے کبھی لکھ ہم نے کہا ہم نے کبھی لکھ نہیں ہم نے مرز نہیں بتائیں کیا لکھ دے تو کچھ سمجھ نہیں آیا ہم نے کہا کیا لکھ دے تو کہنے وہاں بڑی مہزید کاؤ 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 جانا تے تو کہاں ایران اران پڑھ پڑھ تو تبیج لکھ ہے نہ ہوتا ہے سامنے آپ کریں بڑی بیجتی کی بات ہے اب نکالا میں نے کاؤ زم کاؤ لکھ دیتے ہیں تو کہوں کہ دکھائیں دے یک سب ہوال ہوئی جائی تو میں نے سب کے آداد نکالے سمجھیں بے کے دوئی رے کے دوئی سو دوئی بٹا دوئی سو پڑ کے پھونک ہم لے جاؤ پہنا آئے دو آپ یقین کی یہ ہوں گے پوچھ لی جی لوگ کچھ آئے یاد ہے دوسرے جمعہ جب پہنچے تو کہ محلی ساہی ہم کہ کہ بلٹیا بھیج دعائی لیتے ہو ہم نے کہ 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 لے تو جائی سے بانے اگدم سو جوا بھائی اس کو بچہ ہوا تھا او چھٹ کت رہا ہے کہ لاؤ ہم تب بیج بنائی تھے سمجھے بڑا بس شرط ہے تو اب وہ کہ ساہی پکڑ لیا اس نے اب دیکھیں یہ ہے فن بور ہو رہے تھے فریش کر دیا نا اب 20 منٹ آور سن سکتے مگر پندر سلوات صاحب ہے اسے کان آتو رہا زامین بھائی ٹائپ کو پکڑ لے مولی صاحب کہ تبیش دے دو کیا بہت حالت خراب ہے بیٹا مجھ کو تعویز لکھنا نہیں آتا کہ نئی صاحب آ پہ ہیں ایسے پہلے اممہ بیرام بھائی رہے اممہ ٹھیک ہوئی ہیں بیٹا سمجھنے مگلتی ہو گئی ہوگی پہچان نہیں بہت نہیں لکھتا ہوں دم آ پہ تھے ہم میں دن کی طرح آ دے تو ہی لکھے رہا ہوں اب وہ کہتے ہیں صاحب میری سمجھیں نہ میں کروں تو کیا کروں کہنے تب تک یاد آ گیا مجھ کو علی اسم آزم ہے میری کچھ اس لائن خالی لکھا یا علی بس اور لپیٹ کے کئی سو پنڈ چھوڑا ہے نا لپیٹ کے میں نے کہا لے جا اممک پہنا دو وہ لڑکا ادھر گیا میں واپس پھر حرم میرا عزم چلا گیا اور جا کے میں نے کہا مولا یہ بات تو غلط نہیں کہی کہ آپ کا نام اسم آزم ہے اور ہم نے لکھ دے دیا ہے اب ہماری عزت آپ کے حوالے ہے چاہیے تو آپ اس میں شفا پیدا کر دیجئے کہیں دعا ہوا کہیں جیسے نکلے پھر دیکھا لڑکے با چلا ہم کات رہے نا کہ تو بہت بڑی تبیز لکھ کھا تبیز ہے جادو جیسے پیر آئے امہ اٹھ کے بائٹ گئے علی اسم آزم ہے حسن اسم آزم ہے حسین اسم آزم ہے محمد اسم آزم ہے خراب ہماری زبان ہے نجس ہماری زبان ہے نجس ہمارا ہاتھ ہے تو بہرحال ادھر ادھر چلی گئی واپس آخری حدیث سنانے کے لئے مہت تو اس زمانے میں راسم کیا تھی انگوٹھی پر کیا ہوتا تھا نقش تو اسی زمانے میں ابو طالب بھی تھے ان کی انگوٹھی پر نقش تھا کہ نہیں تھا نقش تھا وہ کیا نقش تھا تمام سلوات ور محمد وعال محمد بزرگ مفسر ہے جناب ابو الفتوح رازی اپنی تفسیر میں آٹھوے امام امام رضا علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں بس امام امام نے مختلف طریقوں سے اپنے آبا سے نقل کیا ہے کیا چناب ابو طالب کی انگوٹھی پر کیا نقش تھا یہ تھا رضیت باللہ رب وب ابن اخی محمد نبی وب ابن علی لہو وصی یہ تین جملے لکھے تھے اور کیا چاہیے بھئی یہ ایمان کے لئے میں راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے میں راضی ہوں کہ میرا بھتیجہ نبی ہے میں راضی ہوں کہ میرا بیٹا ولی ہے تو اب مت کہنا ابو طالب مومن مسلمان نہیں ابو طالب شیعہ تھے سلام وحمد اور اسی وجہ سے کافر بھی کہا گیا سمجھا آپ نے کیا غلطی کیا کافر کافر شیعہ غلطی کیا ہے نماز آپ پڑھئیے روزہ آپ رکھئیے حاج مرس بھاج کہی چکے حاج آپ کیجئے ہم زکاة آپ دیجئے کل تو کر رہے ہیں تب کہہ کافر ہیں جتنا سارے مسلمان کرتے ہیں اتنے تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں ایک ٹھوک کام زیادہ ہے ہم رہا کیا کہ ہم علی کو امام اور خلیفہ بلا فصل مان لیتے ہیں تو اسی بنا پر جب ہم کو کافر کہا جا سکتا ہے یار اب با کئی سے چھوڑ دیے جائیں گے سلوہ درمہ مسید ہی سی بات ہے ہم تو نہیں بچے تو باپ کئی سے بچے گا لہٰذا سب کی بکواس چھوڑیے ابو طالب مؤمن نہیں بلکہ ان کا ایمان ہمارے ایمان کی قسوٹی ہے اور ایک بات کہیں جا رہا ہے چالیس پہتالیس منٹ ہو گیا ہے تو جیتنا ہم نے پہتالیس پچاس میں کل بیکار کل بکواس ہم نے کیا ایک کم کی بات نہیں تھی کہ کیوں کہ ابو طالب کے ایمان میں باتیں نہیں ہونا چاہیئے تھی ایک تو وہاں سنا جو کہ ان کا نور خلق یہ سب ہو گیا رسول اللہ کی ولادت کب ہو ہی ریاست سترہ جب پیدائش ہو گئی تو جناب فاطمہ چچی ہیں وہ آئیں کہیں ابو طالب مبارک ہو تمہیں مرہوم بھائی کے یہاں بیٹا ہوا تو آپ کو خبر ملے اگر تو آپ کیا کہیں گے یہی تو طریقہ ہے ابو طالب کیا کہنا چاہیتا رہ بھائی یہی کہنا چاہیے تھا ابو طالب نے کہا مبارک ہو تمہیں بھائی کہاں بیٹا ہوا جیسے ہم لوگ گاہی بولتے ہیں گاہی ایک گاہی کتنے کی ہوتی ہے پانچ کی وہ ایسے عربی میں گاہی کے بجائے سبت بولتے کیا سبت ایک سبت کتنے کھوتا ہے تیس سال کا جیسے گاہی پانچ کی ہوتی ہے تو ہر زبان نے ایسے عربی میں سبت ہے ایک سبت کتنے کا پیریڈ ہوتا ہے تیس سال جب جناب ابو طالب سے کہا فاطمہ بنت حسد مبارک ہو بھتیجہ ہوا ہے تو کہیں لگے کہ جس طرح کا بیٹا آج ہوا ہے جو ابو طالب تیس سال بعد کی بات آج بتا دے اس کے علم پر بحث ہوگی کیا اس کے ایمان پر بحث ہوگی سلام در محمد و آس بس اب پونے دو بچ گیا ہے عورتیں بچاری جو ہے گرمی سے اوبیائے کے جانے لگی ہیں لہذا ان سے بیٹ جا بس مسائب شروع کر رہے ہیں ختم قصہ آج کی تاریخ کس کی وفات کی تھی جناب کل کس کی شہادت تھی امام کتلے ہیں بارہ نا کسی امام کا لقب باب الحوائج نہیں ہے کسی امام کا آج اس باب الحوائج حاجتوں کا دروازہ جس کی جو حاجت ہے مولا مجھے نہیں معلوم آقا لیکن اتنا جانتا ہوں پچاس پچپن منٹ میں نے آپ کے جد کے فضائل بیان کی ہے تو آپ بھی تو خوش ہوئے ہوں گے اس کا عجر چاہیے عجر یہ ہے کہ اس میں جتنے مرد و عورت آئے ہیں کوئی روزی کے لیے پریشان ہے کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے کوئی تعلیم کے لیے پریشان ہے کوئی قرضے سے پریشان ہے مولا آج جو اس مجلس میں آئے ہیں کوئی خانی ہاتھ نہ جانے پہ باب الحوائج ایک عورت تھی بغضاد نے اس کا لڑکا آرست ہو گیا تب کہا جائے بھاگی روزے کی طرف تب تک کوئی ناصبی ٹائپ کہتا کہا جا رہے اور یہ مورا لڑکا پکڑ لیا گیا جا رہی مولا کے پاس جانتے ہیں اس نے جسارت کیا وہ تو خود ہے پوری زندگی قید خانیم گزر گئی اسی میں شہید ہو گئے ہو گئے تمہارے بچے کو نجات دلائیں گے اس بڑیہ کو لگ گئی تکلیف پہنچ گئی روزے میں گئی کئی سے بات کی امام سے نہیں معلوم تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی اس کا لڑکا چھوڑ دیا گیا جس نے بتمیز کی تو اس کا لڑکا پکڑ دیا گیا ایک کوئی بچہ تھا اسی بیمار پڑا تھا بغدادی یہ قصہ ہے ماں تو ماں ہوتی ہے آخر تک امید ہاتھ سے نہیں جانے دیتی آخر میں جب بیچاری مایوس ہو گئی کہ اب نہیں بچے گا تو لڑکے کو گھر میں مردہ حالت سمجھ کے چھوڑ کے بھاگ کے آگئی روزے میں مولا میرا بچہ کس طرح مانگا اس نے نہیں مانو تاریخ میں جو واپس آئی تو بچہ اس کا ٹھیک ہو کے بیٹ گیا تھا جیسے اممہ کو دیکھا بگڑ گیا اممہ یہ کیا 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 ہوا کہا ملک الموت آئے میری روح قلز کی لے کے جا رہے تھے تب تک دیکھا امام قازم کو تم ان کی ردہ پکڑے ہو تم ان کی ردہ پکڑے ہو اتنا گڑ گڑا رہی تھی کہ آخر اش امام نے کہا ملک الموت سے لے جاؤ اس کی مولا آپ لوگوں کا اس ناب اسم آزم ہے مولا خدا نے آپ کیا کچھ نہیں دیا ہے مولا ایک نگاہ کرم آج ہمارے اس مجمع میں پرماتی سب سے زیادہ جو عذیت پہنچائی ہے اہل بیت کو اسلام کو یہودیوں ہیں عیسائیوں اتنا زیادہ نہیں یہ یہودی جس ملعون کے قید خانے میں قید تھے حارون نے جس کے حوالے کیا تھا سندی ابن شاہ لعنت اللہ علیہ یہودی تھا آپ دیکھئے مکاری اور تمام جب زہر دے دیا اس نے امام قادم صلی اللہ علیہ کو زہر دے دیا اور زہر نے اثر کرنا شروع کیا تو جانتے ہیں کیا کیا اس بچھا کے امام کو بڑی کپڑا پڑا پنا کے آرام سے لیٹے جس سے وی آئی پی لوگوں کو نہیں ملتا اس طرح سے اور بغداد کے جو مین بزرگ سربرا عورتہ شیعہ تھے ان کو کہلوا بھئی آکے دیکھ لو اپنے امام کو تھوڑا ان کی طبیعت خراب ہے کل کو اگر مرور گئے تو ہمارے اوپر الزام لگاؤ بھئی اپنی آنکھ سے دیکھ لو ہم کتے آرام سے رکھے ہو گئے تو آگئے بچارے وہ شیعہ دیکھا کہاں بھئی بات تو ٹھیک ہے تو جب ان سے دکھلا اکلا لیا تو پیپر نکال لکھا اس پر سیجنیچر کر دو تم لوگ کہ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ ہم نے کتنے آرام سے تمہارے امام کو رکھا بھولے بھولے بچارے جو شیعہ تب تک امام نے اشارہ کیا خبر دا اس نے مجھے زہر دیا یہ سب اس کی مکاری اور دکھاوا ہے میری حمد نہیں پڑھ رہی آگے کہنے گی بتاؤں آپ کو یہ ملعون سندھی بڑا اس نے اپنے ہاتھ میں کوڑا لیا اور ان شیعوں کو نکال کر کے قیت خانے کا دروازہ بند کر دیا اگر یہ منظر دیکھے کوئی جگہ چھوڑ پائے گا یہ وہی کھڑے ہوگئے بچارے شیعہ کان لگا کے کوڑوں کی آواز آتی گوڑوں کی آواز آتی ہے امام کی کرانے کی آواز کہتے ہیں کہ اچانک ہم نے سنا قیت خانے کے اندر سے امام کی آواز آئی خدا اب مجھے اس دنیا سے اٹھا اس عذیت سے ہے امام قادم علیہ السلام اس کے بعد بھی اس کے بعد حوالے کر دیتے ہیں کہتے ہیں مزدوروں نے جنازہ اٹھایا کہتے ہیں ایک آدمی چلاتا پھر رہا تھا ہدا امام الروافض ہدا امام الروافض لا کر کے لا کے بغداد کے بل کے امام کا جنازہ رکھ دیا کتنی عذیت کی بات ہے لیکن انصاف سے بتائی چاہے جتے ہیں ایک جملہ جانتے ہیں امام حسن کا ہے جو قیامت تک اس کا جواب نہیں ہے کیا جب امام حسن علیہ السلام کو ظاہر دیا گیا اور یوم 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 مگر مگر اے حسن تمہارے دن سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے اے حسن اے تمہاری کرمالہ سے بڑھ کے کچھ ہے جانور بھی زبا کیا جاتا ہے جانور زبا کرنے کے بھی اپنے اصول ہیں اپنے آداب ہیں گلا سامنے سے کٹا جاتا ہے چھوری تیز کر لی جاتی ہے پانی پلا لیا جاتا ہے تا کہ زبا ہونے والے کو زیادہ عذیت نہ ہو لیکن میرا مولا سامنے سے نہیں پسے گردن سے کند خنجر سوکھا گلا کہتے ہیں زینب سے برداشت نہیں ہوا ایک مرتبہ چیخ کے فرمایا یہ ابن سادے اور اس ساد کے بچے میرا بھئیہ زبا ہو رہا تو کھنا دیکھ رہا چلو یہ ابھی مان لیں امام کا سر تن سے جدا کر دیا گیا جملہ امام حسن کیا لہ حسین تمہارے جن سے بڑھ گے کچھ نہیں ہے امام کا جنازہ لا کر بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا نا مزدور نے اٹھا یا سب کچھ ہوا لیکن جو حسین کے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا اب تو مار چکے نا اب تو سر جدا کر چکے جہاں اب تو بس کرو لیکن روایت کہتی ہے جب حضرت کا سر قلم کر چکے تو اس ملہون ابن ساد نے کہا جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑا دھوڑا اپنے گھوڑوں کو اینڈ لگا کے آگے روایت کہتی دس زلو زادے اپنے گھوڑوں کو اینڈ پڑھا ہے دس دس گھوڑے ایمان کے چیز میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی دہرہ مرحوم کے عیسال سوا کی نیت سے اللہ identی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفواً احاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفواً احاد كذلك اللہ ربی صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل على محمد وعالی محمد اللہم صل على محمد وعالی محمد واجل فرجہم وحشرنا معاہم قرور دیارہ سورہ حمد و توحید و سلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرہوم مختار حسین ابن حبیب حسین رفیق النساء مرہومہ بنت نظیر حسین نثار حسین مرہوم ابن مختار حسین کی روحوں تک پہنچا دیں کہ گناہوں کو بخش دیں چوار معصومین مجلہ کرامت فرمہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین